اسلام علیکم دوستو کسی بھی چیز کی زیادتی صحت کے لیے نقصاندہ ثابت ہوتی ہے انسانی صحت کا دار و مدار اس کے نظام حازمہ پر ہوتا ہے میاری غزائیں میدے کو تقویت ادا کر کے نہ صرف صحت باہر رکھتی ہیں بلکہ میدے کی مضبوطی کا باعث بھی بنتی ہیں انسانی جسم میں موجود میدے کی کارگردگی صحت کو بہتر بناتی ہے انسان جو غزہ کھاتا ہے میدہ اسے حضم کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے بعض اوقات بہت زیادہ بھوک لگنے کی صورت میں بہت زیادہ کھانا کھا لیا جاتا ہے جسے میدہ حضم کرنے کی طاقت نہیں رکھتا اور اس کے نتیجے میں بدحضمی جیسی صورت کا سامنا کرنا پڑتا ہے خوراک کو حضم کرنے والا ایسیڈ خوراک کی نالی میں آ جاتا ہے اور سینے اور حلق میں جلن محسوس ہونے لگتی ہے کھانا یا پینہ پیڈ میں گیس بنانے کیلئے کافی ہوتا ہے جب کوئی فرد کچھ کھاتا یا پیتا ہے جسم ڈکار کی شکل میں خارج کرتا ہے یا وہ آنتوں میں جا کر گیس کی شکل اختیار کر لیتی ہے یعنی گیس کا خراج نظام حازمہ کی قدرتی سرگرمی ہے بدحضمی مختلف صورتوں میں سامنے آتی ہے جن میں میدے اور سینے میں جلن ہونا گیس کا بننا تضابیت کا محسوس ہونا کیہ یا مطلی کا ہونا پیٹ کا پھولنا ان تمام کیفیات کو بدحضمی کا نام دیا جاتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں حازمے کے لئے مفید غزائیں انڈا انڈا اپنے اندر بھرپور طاقت لیے دور سے زیادہ فائدہ مند غزا ہے یہ ایک ایسی غزا نمہ دوا ہے جو جسم کو نہ صرف تقویت پنچاتا ہے بلکہ بہت سے بیماریوں سے دور بھی رکھتا ہے انڈا مختی طریقوں سے کھایا جاتا ہے زیادہ گھی میں بنا ہوا انڈا بدحضمی کا سبب بنتا ہے جبکہ ابلے ہوئے انڈے کے مقابلے میں آدھا ابلہ ہوا انڈا جلد حضم ہو جاتا ہے جو طبیعت میں بھاری پن بھی پیدا نہیں کرتا کالے چنے طاقت سے بھرپور ہونے کے علاوہ ان میں یہ خاصیت موجود ہے کہ ان کے استعمال سے میردہ ٹھیک رہتا ہے ان میں فائبر اور پورٹین کی زیادہ مقدار ہونے کی وجہ سے یہ وزن کم کرنے میں بھی مددگار ہوتے ہیں بدحضمی سے بچاؤ کے لیے جہاں غزائیں مفید ہیں وہیں پانی بھی اپنی منفرد طاقت رکھتا ہے پانی ٹھوس غزا کو حضم کرنے میں معاون ثابت ہوتا ہے ماہرین کے ریپورٹ کے مطابق کھانے سے پہلے پانی کا پینا میٹابولزم کی رفتار کو بڑھاتا ہے اور درمیان میں پانی پینا میدے کی تضابیت اور جلن کو رفع کرتا ہے تجربے میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ جو لوگ دن میں دس سے بارہ گلاس پانی پیتے ہیں وہ بدحضمی کا شکار ہونے سے محفوظ رہتے ہیں اور صحت کے حوالے سے تندرس بھی رہتے ہیں ادرک ادرک کو اپنی روزمرہ کی غزاؤں کا حصہ بنا لیں یہ تضابیت اور پیٹ کے مختری امراض میں نہایت محصر ہوتی ہے اور ادرک کو چبا کے کھانے سے بھی تضابیت کی شکایت دور ہو جاتی ہے لیکن اس کا روزانہ چبا کے استعمال بواسیر کی وجہ بن سکتا ہے اس لیے ادرک کو غزاؤں کے ساتھ ہی استعمال کریں اس کے علاوہ ادرک کا نیم گرم پانی میں شہد کے ساتھ استعمال بھی تضابیت سے دور کر سکتا ہے سونف اور پدینہ سونف اور پدینے کے پانی کو بدحضمی سے نجات کا بہترین علاج سمجھا جاتا ہے سونف اور پدینے کا پانی غزائی نالی کو سکون پنچاتا ہے کیاہ مطلی اور دس کی صورت میں یہ میدے کو تقویت پنچاتا ہے اور بدحضمی کی شکایت کو دور کرتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ بدحضمی سے بچاؤ کیسے ممکن ہے ایسی غزائیں جو جلد حضم ہونے کی سلائی رکھتی ہوں ان کو خوراک کا حصہ بنائیں خوش کھانوں کی بجائے شوربے میں تیار کی جانے والی سبزیاں اور گوش کھائیں تیز مچ مثالوں کی بجائے ہلکی پھلکی غزاؤں کا استعمال کریں کھانے میں دالوں کا استعمال زیادہ کریں اس سے پروٹین بھی حاصل ہوتا ہے اور یہ جلد حضم ہو جاتی ہے بہت زیادہ پیٹ بھر کے کھانے سے گریز کریں کھانا کھاتے وقت پیٹ کا کچھ حصہ خالی چھوڑ دیں تاکہ طبیعت پر بھاری پن محسوس نہ ہو کھانا کھانے کے فوراں بعد سونے سے احتیاط برتیں رات کو سونے سے تقریباً ایک گھنٹہ قبل کھانا کھائیں کھانے کے بعد اگر کچھ دیر چہل قدمی کریں تو کھانا جلد حضم ہوتا ہے اور نیند بھی اچھی آتی ہے کھانا کھا کر فوراں سونا میدے کے لیے نقصاندہ ہوتا ہے جس سے بدحضمی ہوتی ہے فاس فوڈ زیادہ تر خوش ہوتے ہیں لہٰذا ان کو کھانے سے بچیں باہر کی نسبت گھر کے کھانوں کو زیادہ اہمیت دیں جو جرسین سے پاک ہوتے ہیں کھانے کے بعد گلاس بھر کے پانی پینے سے گریز کریں کھانے کے شروع اور درمیان میں پانی پینے کو معمول بنائیں امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی ہر روز صحیح سے متعلق ایک نئی ویڈیو کے لیے چوہان ہیلتھ کیر کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں شکریہ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم